رام رام کسان بھائیو میرون تمہارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک کسان نیو یوٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہائیوریڈ موٹے دھان کی ایک ایسی ویرائٹی کے بارے میں جو کم سمیمہ پکر تیار ہو جاتی ہے اور اس کا جو چابل ہوتا ہے وہ کھانے میں بہت ہی سوادشت چابل ہوتا ہے اور انچائی اس ویرائٹی کی کم ہوتی ہے اس کے قرآن بہ ویرائٹی گرتی نہیں ہے اس کی والیاں لمبی ہوتی ہیں اس ویرائٹی کا نام جاننے سے پہلے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں جو دھان کی کروپ کرنے کو سوچ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب وست کر لیں کیونکہ آنے والے سمیمہ میں بھی اس چینل کے مادیم سے سمیمہ سمیمہ پر دھان کی کروپ سے سمبندت ویڈیو لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب وست کرنا ہے آل نوٹفکشن پر کلک کرنا ہے جس سے آنے والے ویڈیو کا آپ کو ترون نوٹفکشن کسان مطلب مل سکے کسان بھائیو اگ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہو تو بہے ویڈیو ہم نے ڈالی تھی کہ مہین دھان کی ٹاپ بیریٹی کے بارے میں اینڈ سکین پر بہے ویڈیو جا کر اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اینڈ سکین پر بہے ویڈیو آپ مل جائے گی اس ویڈیو کو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو اگر ہم بات کریں آج کی ویڈیو کے بارے میں کی موٹے ہائیبرد دھان کی کونسی بیریٹی ہے جو اچھا اتپان دینے کی چ جمتہ رکھنے والی بیریٹی ہے اور اس کا دانہ ہوتا ہے مجبوط ہوتا ہے اور بہ بجندار ہوتا ہے اور اس کا چاوال کھانے میں سوادشت ہوتا ہے اس بیریٹی کا نام ہے کاویری 468 یہ جو بیریٹی ہے کاویری سیٹس کمپنی کی بہترین بیریٹی ہے اور یہ جو بیریٹی 115 سے 120 دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کے پودے کی جو اونچائی ہوتی ہے وہ 105 سے 110 سینٹی میٹر اس کے پودے کی اونچائی ہوتی ہے اور پرتیک پودوں میں جو کلوں کی سنکیہ کی جہاں ہم بات کریں تو پرتیک پودوں میں 15 سے 16 کلے دیکھے جاتے ہیں اور اس کی مدھیا موچائی ہونے کے کارڈر یہ جو بیریٹی ہے وہ بیپریت موسم میں گرتی نہیں ہے اس کا اتنا مجبوط ہوتا ہے اور اس کی بالی لمبی ہوتی ہے اور گچھے دار اس کی بالیاں ہوتی ہیں پرتیک بالی میں اگر دانی کی جہاں ہم بات کریں تو پرتیک بالی میں لوگ 200 سے لے کا 300 دانی ہوتے ہیں اور یہ بیریٹی بہت ہی اچھا اتپادن دینے کی چمتہ رکھنے والی بیریٹی ہے اس کا دانہ کافی مجبوط اور بجندار ہوتا ہے اگر اس کی اتپادن کی جہاں ہم بات کریں تو اس بیریٹی کا جو اتپادن ہے وہ ہمیں 30 سے 35 کنٹرل پرتیکٹ کے حساب سے اتپادن دینے والی یہ بیریٹی ہے اور یہ بیریٹی کسان میترو بہت ہی اچھا کاسا اتپادن دینے والی بیریٹی ہے اس کا جو چاول ہوتا ہے وہ کھانے میں سوادشت ہوتا ہے اگر ایک اکڑ کھیت کے لیے نرسلی ڈالنے کے لیے بیج کی جہاں ہم بات کریں تو 5 سے 6 کلو پرتیکٹ کے حساب سے بیج کی آب سکتا ہے اس بیریٹی کی نرسلی ڈالنے کے لیے آب سکتا ہوتی ہے تو کسان بھائیو اس بار میرے وطایا انصار اس ہائیویٹ موٹے دھان کی بیریٹی جو کابیری 460 نام کی بیریٹی ہے اس کو لگاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس جو موٹے ہائیویٹ دھان کی بیریٹی سے ایک اچھا اتپادن لینے میں کام اب ہو سکتے ہیں کسان بھائیو آدھک جانکاری اگر جاننا چاہتے ہیں آدھک ویریٹیوں کے موٹے ہائیویٹ دھان کی آدھک پیداوارد بالی ویریٹیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں ہائیویٹ موٹے دھان کی ٹاپ ویریٹی دوہزار تیس وائی ایک اکسان نیوز تو ہماری ویب سیٹ گوگل پر مل جائے گی ایک اکسان نیوز ڈالٹ کم وہاں پر میں نے ہائیویٹ موٹے دھان کی ٹاپ ویریٹیوں کے بارے میں میں نے بہت ساری بیرائٹیوں کے بارے میں بتایا ہے اور مہین ٹاپ ہائیویٹ دھان کی بیرائٹیوں کے میں نے بارے میں بتایا ہے آپ گھول پر سرچ کر سکتے ہیں دھان کی ٹاپ بیرائٹی دو جار تیس بائی ایک کسان نیوز یہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر میرا آرٹیکل مل جائے گا وہاں پر میں نے مہین دھان کی ٹاپ بیرائٹیوں کے بارے میں بتایا ہے اور میں نے وہاں ٹاپ ہائیویٹ موٹے دھان کی بیرائٹیوں کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ آرٹیکل پر جا کر ہائیویٹ مالٹی دھان کی ویرائٹیوں کے بارے میں ہائیویٹ مہین دھان کی ویرائٹیوں کے بارے میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور ادھر ویرائٹیوں کے بارے میں جانکاری جاننا چاہتے ہیں گوگل پر سرچ کریں دھان کی ٹاپ ویرائٹی دو جاتے ہیں بائے ایک کسان نیوز یہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر میرا آرٹیکل مل جائے گا تو کسان بھائیو یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح سے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب واسے کریں پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نیٹ اپک ساتھ تب تک کے لیے دھانے بات